اسلام علیکم اگر آپ کی ٹیچر ہو جاتی ہے غصے تو ان کو بولا کریں اللہ حکر والا حلوالا قوائدہ واللہ زم کیا دیا کریں تو پھر ٹیچر کا غصہ اتر جائے گا ہے اور آپ بھی پڑھا کریں جلدی سے جلدی سے بڑے ہو جائے سمجھتر بن جائے اور فرسٹ آ جائے پھر آپ کی ماں بھی نہیں کوئی بھی نہیں غصہ ہوگا پھر آپ حسوس لے سکتے ہیں اپنی ماں باپ پھیلا آپ کچھ سے بھی نہیں ہوئیں گے پھر آپ بلکل صحیح ہو جائیں گے اس لئے ہم نے پاپا کو کبھی بن کرانے دینا کیونکہ آپ کے بابا بھی آپ کو تنکل سے خلاب کر کے جا سکتے ہیں اس لئے کہ بی بی اپنے باپا کو گرمہ دان دینا پڑھ لکھ کے اپنے نام روسن کرو سب کچھ کرو پڑھ لکھ کے جو جگر نہ پڑھ لکھ کے کرو پر یاد رہے پڑھنا بالکل مت بولنا والا انجام بلکل پڑھا ہوگا سکول میں چاہ سمیلا ایک دن دھو آئی گیا تھا مجھے بس دو دفت سے پہلے پڑھ لیا اور پھر اس چھوٹی اسی بات کو بڑا وان بنا جیا گیا کیونکہ سمجھ نہیں آئی اس چھوٹی اسی بات کو پھول اتنی اسی بڑی بات بنانا اچھے بات نہیں ہے اس لئے جلدی سے اپنا نام نوسم کر لیجئے سب کچھ کر لیجئے اور پڑھ لیں بھی کھڑھیں اور بس ستنی سے کہانی بھی نہیں ہے ابھی اور جب تک یہ ہتم ہی ہو گیتا ہے تب تک وہ تارا کہانی ہے اور پڑھ 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 کے میں نے بودھ کو پھیل جانا ہے اب سکول کیونکہ ہم نے یونی فارم پہننا ہے ابھی یہ معمولی سے کپڑے نہیں پہننے گا ہم نے اچھے سے یہ یونی فارم پہنا ہے کہ میں یونی فارم یہ ہوں گی اسے کہ میں نے ٹو سن بھی جانا ہے اور میں سپارہ بھی پڑھنا ہے